آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں حسین اقتر پہنے وزیراعظم نینے نرمودی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ باتشیت کر رہی ہیں جہاں کووٹ کے معاملوں کی تعداد بڑھنے کی اطلاع ہے وزیراعظم آج بعد میں دن میں سرکردہ آکسیجن منفیسچررز کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے ملک میں اب تک تیرہ کروڑ چوون لاکھ اٹھترہ ہزار سے زیادہ کووٹ انیس کے ٹی کے لگائے جا چکے ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کووٹ ٹی کا کاری کی خاطر ریسٹریشن کا عمل اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ سے شروع ہو جائے گا انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں ہر طرح کے روڈ شو پڑیاترہ سائیکل بائیک اور کارزیلیوں پر روک لگا دی ہے آر بی آئی نے بینک کو کو ایکویٹی شیئروں پر منافع کی ادائیگی کی اجازت دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کووٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیر ہے کہ غفلت نہ بڑھتے ہیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور پیسہالیس سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسو تیش کے بغیر ٹھیکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوگت کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم ننے نمودی ان ریاستوں کے وزراء آلہ کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں جہاں کووٹ کے معاملوں کی تعداد میں اضافہ کی اطلاع ملی ہیں مہراش رفتر پردیش، مدیہ پردیش، چھتیز گرد، کیرالہ، گجرات، دلی، راجستان، کرناتک اور تمہلاڈوں کے وزراء آلہ اس ورچول میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں کووٹ کے کل نئے یومیاں معاملات کا تقریباً پسٹر فیصد کا تعلق ان ریاستوں سے ہے ہمارے نامنگار نے اطلاع دیا کہ وزیراعظم کی بات چیز کے دوران اس بات پر خاص توجہ دی گئی کہ ان ریاستوں میں جہاں کووٹ کے معاملوں کی تعداد زیادہ ہے مزید آئی سی یو بیڈ فراہم کیے جائیں اور کووٹ کی دیکھ بھال کی سہورتیں تیار کی جائیں انہوں نے میڈیکل آکسیجن لے جانے والی گاڑیوں کی نکڑ و حمل کو آسان بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ اس آسانی سے رسائی ہو سکے جناب موڈی نے چانچ کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور عالمی وبہ سے بہتر طور سے نمٹنے کے لیے بہت چھوٹے کنٹینمنٹ زون کی تشکیل کی ضرورت بھی دورائی وزیر داخلہ امیت شاہ وزیر سیہر ڈاکٹر ہشوردن کومرس اور سنت کے وزیر پیول گوئل بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں اس سے پہلے دن میں جناب موڈی نے حکومت کے آل افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کا دوران ملک میں کوویٹ انیس کی ابرتی ہوئی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا وزیر اعظم آج بعد میں ملک کے سرکردہ آکسیجن تیار کرنے والوں کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے جس میں ان لیاستوں میں جہاں کوویٹ کے معاملوں میں اضافہ کی اطلاعات ہیں بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر میڈیکل آکسیجن کی سپٹائی اور اس کی تیاری کی صورتحال کا جائزہ لیں گے وزیر اعظم نے اندر موڈی سافت ستری طوانائی اور آبو ہواں تبدیلی سے متعلق امریکہ بھارت شراکتداری کا اعلان کیا ہے آبو ہواں کی تبدیلی پر لیڈروں کی سربراہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے بھارت امریکہ آبو ہواں اور سافت ستری طوانائی ایجنڈا 2030 شراکتداری کا اعلان کیا جناب موڈی نے کہا کہ ہم سب ملکہ سرمایہ کاری کو بروے کار لائنے میں مدد کریں گے سافت ستری ٹکنالوجیوں کی تشریح کریں گے اس کے علاوہ گرین اشتراک کو عمل میں لائیں گے اس بات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہ آبو ہواں تبدیلی سے نمٹنے کی خاطر انسانیت کے لیے ٹھوس کار روائی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تیز رفتار سے ایک بڑے پیمانے پر اور ایک عالمی پیمانے کے ساتھ اس طرح کی کار روائی کی ضرورت ہے یہ سربراہ میٹنگ ستری جو بائیٹن بہت سے ملکوں نیز امریکہ جاپان اور کناڈے کی طرف سے بلائی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنے آبو ہواں سے متعلق ایکشن پلانٹ کا اعلان کیا ہے تاکہ دوزار تیس تک کاربن کے اخراج میں خاطر خواہ کمی کی جا سکے وزیراعظم نے اندر موڈی نے متعلقہ حکام کو احضار دیئے کہ وہ مختلف ریاستوں کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ آکسیجن کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنائیں جناب موڈی نے ملک میں آکسیجن کی سپلائی کا جائزہ لینے اور اس کی دستیابی بڑھانے کے طور طریقوں پر تبر جائے خیال کے لیے کل آلہ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی تھی وزیراعظم نے رکاوٹ پڑھنے کی ضرورت میں مقامی انتظامیہ کے ذمہ داری تیہ کرنے کی ضرورت کے بارے میں بھی بات کی جناب موڈی نے ریاستوں کے لیے اور زیادہ تیزی کے ساتھ آکسیجن کے نقل حمل کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ ریاستوں کو زخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے وزیراعظم کو اس بات کی جانکاری دی گئے کہ ریاستوں کے لیے آکسیجن کی سپلائی میں کس طرح لگتار اضافہ ہو رہا ہے حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں اب تک کوویڈ انیس کے تیرہ کروڑ چوون لاکھ اٹھتر ہزار چار سو بیس تیکے لگائے جا چکے ہیں وزارت کے صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں کوویڈ انیس کے تین لاکھ تیس ہزار ساس سو تیس نئے معاملہ سامنے آئے ہیں اس طرح اب تک ایک کروڑ باسٹھ لاکھ تریسٹھ ہزار چھہ سو پچھانے افراد اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ تیرانوے ہزار دو سو اناسی لوگوں کو چھٹی دی گئی ہے اب تک ایک کروڑ چھتیس لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو انسٹھ افراد کوویڈ انیس سے شفایہ ہو چکے ہیں جبکہ صحتیابی کی شرط تیرہ سی اشاریہ نو دو فیصد ہے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد چوبیس لاکھ اٹھائیس ہزار چھہ سو سولہ ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کوویڈ ٹیکہ کاری کے خاطر ریجسٹریشن کا عمل اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ سے شروع ہو جائے گا سبھی متعلق افراد کووین پورٹل کووین.جووی.ن پر اپنا اندراج کر آ سکتے ہیں کوویڈ ٹیکہ کاری کا تیسرا مرحلہ اگرے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اس مرحل میں بھارہ سرکار کے ٹیکہ کاری مراکس پر متعلق افراد کو مفت ٹیکہ لگانے کا سلسلہ پہلی کی طرح جاری رہے گا اس میں صحت کارکون پیش پیش رہنے والے اہلکار اور پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد شامل ہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں کئی سیاسی پارٹیوں کی جانی سے چنوہ مہین کے دوران کوویڈ زابطوں پر عمل نہ کی جانی کی روشنی میں ہر طرح کے روڈ شو پدیاتلہ سائیکل بائیک اور کار ریلی پر روک لگا دی ہے کل جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ریاست میں ایسے کسی بھی عوامی جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں پانسو سے زیادہ افراد ہوں نئی شکر چنوہ کے اختتام تک جاری رہیں گی بہت سی سیاسی پارٹیوں کی جانی سے چنوہ مہین کے دوران کوویڈ زابطوں پر عمل نہ کرنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کمیشن نے یہ حکم جاری کیا ہے چنوہ کمیشن نے سبھی سیاسی پارٹیوں کے لیے اپنی ہدایت دور آئی ہے تاکہ ریاست میں مستقبل کی سبھی ریلیوں کے دوران کوویڈ انیس کے زابطوں پر سختی سے عمل آوری ہو سکے ادھر مغربی بنگال اسمبلی چناؤں کے ساتھویں مرحلے کی زبردست چناؤں ہوئی آج شام ختم ہو رہی ہے کوویڈ انیس وعبا کے پیش نظر مغربی بنگال میں سبھی سرکردہ پارٹیوں نے بڑی ریلیوں اور عوامی جلسے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نیندر موڈی مالدہ مرشد آباد اور بیر بھوم عزلہ اور راجستانی کولکتہ میں آج ورچول میٹنگوں کے ذریعے ووٹروں سے خطاب کریں گے وزیراعظم اور ترنمول کانگریس کی سرورہ ممتہ میناجی بھی سبھی مجوزہ عوامی میٹنگوں کو منسوخ کر دیا ہے وہ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے باقی ماندہ دو مرحلوں میں عوام سے ورچول طریقے سے خطاب کریں گی کل دو سو چورانوے اسمبلی حلقوں میں سے دو سو تیئیس میں ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد چناؤں عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے ساتھوے مرحلے کے دوران سیتیس خواتییں سمیت کھل دو سو ارسٹ امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے یہ خبریں آکاشوانی سے نشک کی جا رہی ہیں مہنراشت میں مومبائی کے نزدیک ورار میں آج صبح ایک پرائیویٹ کوویڈ اسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے تیرہ مریضوں کی موت ہو گئی اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں صبح صویرے تین بجے پیش آیا البتہ آگ بھجانے والے عملے نے آگ بھجا دی ہے یہ اسپتال پال گھر زلے میں واقع ہے سدھے جمہوریہ رامنات کووین اور نائب سدھے جمہوریہ امنکای نائیڈوں نے مہنراشت میں ایک اسپتال میں آگ لگنے کے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے مہنراشت میں ایک اسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئے جانے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ ورار میں کوویڈ انیس کے اسپتال میں آگ لگنے کا واقعہ ایک علمیہ ہے وزیراعظم نے ان لوگوں کے تہی تازیت کا اظہار کیا جن کے عزیز و قارب اس حادثے میں علاق ہوئے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر رشوردن اور وزیر دفاع راجانسک نے بھی ممبئی میں ایک اسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئے جانے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے آر بی آئی نے بینکوں کو ایکیوٹی شہروں پر منافقی ادائیگی کی اجازت دے دی ہے آر بی آئی کی طرف سے فراہم کی گئی نئے رونما خطوط کے مطابق کمرشل بینک تیگردہ اصول کے مطابق منافق کو پچاس فیسا محدود رت سکتے ہیں ریزور بینک نے واضح کیا ہے کہ منافقی ادائیگی کے بعد سبی بینک قابل اطلاق کم سے کم ان ضباطی پونجی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو یقینی بنائیں گے کوپریٹی بینکوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کتیس مارد دوزار اکیس کو خطوانے والے مالی سال کے منافقے سے ایکیوٹی شیئر پر منافقی ادائیگی کریں خاص خاص قبریں ایک بار پھر سنیے وزیراعظم نیندر موڈی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جہاں کوویٹ کے معاملوں کی تعداد بڑھنے کی اطلاع ہے ملک میں اب تک تیرہ کروڑ و چومن لاکھ اٹھتھرہ دار سے زیادہ کوویٹ انیس کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کوویٹ ٹیکہ کاری کے خاطر ریجسٹریشن کا عمل اس مہینے کی اٹھائیس سال سے شروع ہو جائے گا انتخابی کمیشن میں مغربی بنگان میں ہاتھ رہے کے روڈ شوپ پڑیاتلہ سائیکل اور بائیک اور کار ریڈیو پر روک لگا دی ہے خبریں ختم ہوئی